کارنیج ہے یہ انہوں نے ترمجی استعمال کی تھی تو یقیناً یہ کارنیج ہے اور پاکستان جو ہے وہ کابن ایمیشنز کے اعتبار سے آپ سب اب تو سب کو پتا ہے کہ ہم تو ایک فیصد سے کم خرچ کرتے ہیں کابن ایمیشنز میں ہمارا کانٹریبیوشن ایک فیصد سے کم ہے اور اس پر ہمارے ساتھ اتنی بڑی جو ہمارے اوپر ایک سمجھے کہ تباہی برپا ہوئی ہے ہمیں بحیثیت ایک ملک جو ہے صرف نہ دیکھا جائے بلکہ ہمیں ایک پارٹنر کے طور پر دیکھا جائے جو دنیا کے میپ پر پاکستان کی پریزنس ہے جو گلوبل کمیونٹی میں پاکستان کی پریزنس ہے اسے اس اعتبار سے دیکھا جائے ہمیں یہ اس لیے بھگتنا پڑتا ہے کہ دنیا میں کئی ایسے ترقی آفتہ ممالک ہیں جو کہ کابن ایمیشنز میں بہت زیادہ کانٹریبیوٹ کرتے ہیں اور جب وہ کابن ایمیشنز میں کانٹریبیوٹ کرتے ہیں تو وہ کلائمٹ کی تبدیلی کا باعث بنتے ہیں جب یہ کلائمٹ تبدیل ہوتا ہے تو پاکستان جیسے جو ممالک ہیں ان کو اس کے نتیجے بھگتنے پڑتے ہیں ہم آج یہ نتائج یہ سنگین نتائج یہ دردناک نتائج اس لیے بھگت رہے ہیں کہ دنیا میں ایسے ممالک ہیں جو کابن ایمیشنز میں بہت زیادہ کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں تو لہٰذا وقت آ چکا ہے کہ دنیا کے وہ ممالک بھی پاکستان کی طرف دیکھے کیونکہ جیسے بلاول بھٹو زرداری صاحب فرماتے ہیں کہ آج پاکستان ہے کل کوئی اور ملک ہوگا تو ہمیں اس سینسیٹیوٹی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے اس سوچ سے سمجھنے کی ضرورت ہے اس پورے معاملے کو لہٰذا آج پھر آپ ساتھیوں کے توسط سے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ دی ورلڈ ہیس تو لوک اٹ پاکستان ویڈ مور سیریسنیس ان لائٹ او دس کلائمیٹ کارنیج اور کلائمیٹ کارنیج کا شکار آج پاکستان نظر آرہا ہے کل کوئی اور ملک نظر آسکتا ہے خدا نہ خواستہ ہم کسی بھی ملک میں ایسی تباہی دیکھنا نہیں چاہتے ہم کسی بھی ملک میں 33 ملین لوگوں کو ڈسپلیس دیکھنا نہیں چاہتے یہ تو کئی ملکوں کی آبادی ہے پوری پوری آبادی ہے مطلب اگر آپ ترکیہ کی آبادی دیکھیں تو ان کی پاپولیشن 35 ملین ہے اگر آپ کینیڈا کی آبادی دیکھیں تو